بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہومیوں ایرہ آج کی جو ہماری ڈرگ پکچر ہے وہ ہے فاسفوریک ایسیڈ جسے ایسیڈ فاس بھی کہتے ہیں یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے چونکہ اس کا جو دارہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس نویت کا ہے اور اس کے جو زہری خد و خال ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور اس کا جو مزاج ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس افاظ کو سمجھنے کے لیے چونکہ یہ بھی بہت وسیع معنی رکھنے والی ریمڈیز ہے لیکن میں آپ کو اس کی کچھ شارٹ ٹپس دیتا ہوں جو اس کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گی سب سے پہلے زہری خد و خال میں یہ دیکھیں کہ ایسا شخص جس کے جو بال ہیں وہ قبل از وقت سفید ہوں اور گرتے ہوں ایسا شخص جس کے بال قبل از وقت سفید ہو جائیں اور گرنا شروع کرنے ہیں ٹپیکل جو اس کی زیری علامات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فاسفوریک ایسیڈ ہے ایسیڈ فاس ہے نمبر ایک نمبر دو ویکنس کمزوری اب یہاں پہ ایک بڑا نکتہ ہے ہاں جی کہ ایسی کمزوری ذہنی کمزوری احسابی کمزوری جنسی کمزوری کمزوری ہمیں تو بہت طرح کی ہیں ایسا فاس ایک ایسی ریمڈیز ہے جو اپنے اندر ہر طرح کی کمزوری کو سموئے ہوئے ہیں خواہے وہ سیکچول ویکنس ہو خواہے وہ نیروس ڈیبیلٹی ہو خواہے وہ جرنل ویکنس ہو ہر طرح کی کمزوری کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ایسیڈ فاس تیر بہ حدف ہے اب اس کے جو دیکھ لیں دو بین میں آپ کو بتائی ہیں ایک بال قبل از وقت سفید ہونا اور گنجہ پان بال گرنا فاسفورس فاسفورک ایسیڈ ایسیڈ فاس اور کمزوری دبلہ پتلہ چڑ چڑا چھاتلہ بہت ایکٹیو لیکن سنگل باڈی جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے کلکریہ کارب کی بات کی تھی کہ وہ ضرور سے زیادہ ہی موٹا ہوتا ہے یہ بھی ضرور سے یہاں پہ اس کے ساتھ فیرم فاس ہے اور پلستیلا ہے یہ لوگ پتلے ہوتے ہیں لیکن ایسڈ فاس بہت زیادہ پتلہ اچھا آپ نے اپنے اردگرد یا آپ نے اپنے گھر میں یا آپ کے ساتھ خود اگر یہ ایسا ہے شگر یا ڈائیبیٹیز جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کی کمزوری کو دیکھیں ان کے اندر ہارتر کے کمزوری پائی جاتی ہے اور میں ذاتی طور پر اس ریمڈی سے اتنا مطمئن ہوں کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرایا جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شگر لیول اپنی جگہ پہ واپس نہ آئے اب ڈائیبیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلے ان ٹانگوں میں دارد ہے بھوک ختم ہے یا بھوک زیادہ لگتی ہے سیکچال ڈیبلٹی اتنی ہے کہ بالکل ہی زیرو ہے تو یہ ایسڈ فاس کا زمرہ ہے اس وقت سب سے جو زیادہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں وہ ہے مردوں میں ہائپو سیکچالٹی کی اس پر میری ویڈیو اس چینل پر مجود ہے بہت سے لوگ مختلف طرح کی کیمیکل بیس ویاغرا ٹیپ دعائیں کھاتے ہیں اور اور کچھ کیا کرتے ہیں اگر ہومیوں پیتھی میں اگر بات کی جائے تو بہت سی ریمڈیز مجود ہیں ہائپو سیکچالٹی کے لیے لیکن جتنا کمال فن میں نے ایسڈ فاس میں دیکھا ہے میں نے اپنے تجربے میں اپنے سولہ سالوں میں مک نے کسی دوسری ریمڈیز میں اللہ کی دمیانہ ہے جی ایگنس کاسٹ ہے جی سیلینیم ہے جی نو فاسفورک ایسڈ اور کمال فنگ اس نے دکھایا ہے تو یہ چیز ہوگئی کمزوری ہوگئی اور بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا اور گرنا اب اگر دیکھا جائے تو یہ دو ایسی علمات ہیں کہ اگر آپ ان کو کنسنٹریٹ کریں اپنے مریضوں کو دیکھیں کہ واقعی یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ مجود ہیں تو آنکھیں بند کر کہ آپ اس شخص کو فاسفورک ایسڈ کا درجہ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے جو مریض ہے وہ ایسڈ فاس بیٹھا ہوا ہے اچھا اس طرح بچوں میں ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ذہن نہیں کام کرتا پڑائی میں دل چسپی نہیں ہوتی پتلے ہوتے ہیں ہر وقت سست رہتے ہیں کوئی خاص ایکٹیوٹی وہ نہیں دکھاتے نہ تو سکول میں دکھاتے ہیں نہ گھر میں دکھاتے ہیں اور نہ باقی جو بچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو کھیلتے ہیں اس طرح بھی وہ اتنی خاص ایکٹیوٹی نہیں دکھاتے یہ بچے ایسڈ فاس ہوتے ہیں عورتوں میں اگر بات کی جائے تو پتلی عورتیں جل رو دینے والی پلس ٹیلا بہت جل روتی ہے وہ تو اپنے دکھے سنا سنا کے روتی ہے بچے لیکن ایسڈ فاس کی جو لیڈیز ہوگی وہ بڑی سوبر ہوگی مطلب وہ کہتے ہیں نا بات کے ساتھ پلیتھرن لگانا وہ کام نہیں کرتی ہے یہ اب اس کو دکھ ہوتے ہیں لیکن اسے جسمانی دکھ ہوتے ہیں اور وہ اپنے جسمانی دکھوں کی ویسے غمزدہ ہوتی ہے رنجیدہ ہوتی ہے اور ان کی ویسے وہ بہت زیادہ پریشاں ہوتی ہے ایسڈ فاس کی عورت اچھا ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ چہرے کا بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا اور گرنا جسمانی کمزوری ہے خواہ اصحابی کمزوری ہے ہر طرح کی کمزوری دو اب ہم ایک تیسری چیز کی بات کرتے ہیں وہ ہے چہرہ جو ایسٹ فاس کے مریض ہوں گے ان کا جو چہرہ ہوگا وہ مٹی رنگ ہوگا رنگ ٹائپ مطلب اس کی جریان پڑی ہوں گی مرجعہ ہوا ہوگا اشاش بشاش نہیں ہوگا جیسے میں نے کہا پلستیلا کبھی ہستی ہے کبھی روتی ہے گنیشیا کی طرح لیکن یہ جو فاس فورک ایسٹ کی لیڈیز ہوگی بڑی سوبر یا مادمی بڑے سوبر ہوتے ہیں ان کا جو چہرہ ہے وہ بھرا بھرا نہیں ہوتا جھریوں والا ہوتا ہے مٹیالا کلر ہوتا ہے اور آنکھوں مٹیالا ہوتی سوبر جو مٹیالا جو ہوتی ہے لیکن میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے جو ڈائیبیٹک پیشٹ ہوتے ہیں وہ سروائیول نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو ہر طرح کی کمزوری ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ ان دو تین سیمٹم کو دیکھ کر فاسفورک ایسڈ کے مریض کو لا محالہ پیچان جائیں گے اور اس کی باقی جو ادر سیمٹم ہیں ان کو بھی سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ ہر طرح کی کمزوری سے مراد پھر اس میں سر سے لے کر پاؤں تک انٹرنل جو جتنے ہمارے آرگن ہیں وہ دل ہے دل کی دل کمزور لیور ہے لیور کا جو سسٹم کمزور کیڈنیز ہیں کیڈنی کا جو فنکشن ہے وہ کمزور اور اس طرح انٹرسٹائنل سسٹم ہے سٹومک سسٹم ہے جو ہمارے اندر کے لنگز جتنا بھی ہمارا اندر کا سٹریکچر ہے وہ جتنے سسٹم کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کمزور تو کمزوری ایک ٹپیکل علامت اور خد و خال میں چہرہ مٹیالہ اور بال سفید قبل از وقت سفید اور گرنے کا روجہان تو میرے خیال میں آپ کی مٹیریا مڈیکا کے اٹھارہ پیج ایک طرف اور یہ گنی چنی صرف تین سیمٹم ایک طرف میری ہتل وصا کوشش یہ ہے کہ میں انتہائی منیمائز سمرائز کر کے آپ تک وہ چیز پنچاؤں کیونکہ وقت ایسا ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے نہ پڑھنے کے لیے نہ کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے اور نہ ہی سیکھنے کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں تو اس پہ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو جو درگ پکچر کا علم ہے میں اس نوعیت کا دوں کہ دو دو تین تین کلک ہوں اور آپ پوری پوری اس کی درگ پکچر آپ کے سمنے ہو تو میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ آپ کو بھی احمد دے اللہ آپ کو صحت دے اور ایمان والی زندگی دے اپنا بھی خیار رکھے گا اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں عزیزوں کا بھی خیار رکھے گا کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے ہیں بہت شکریہ